ماضی کی یاد ماضی کی یاد 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 ماضی کی یاد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم نبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین فرام ماضی کی یادیں اللہ کے پیارے حبیب حبیب العبیب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے قیامت کے عروض میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوگئے صلو اللہ الحبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد آج ہم نے کچھ ماضی کی یادیں امیر علیہ السنت کے ساتھ ہی نکالنے کی کوشش کی ہے ہمارے پر جو کچھ ویڈیوز ہم نکالنے میں کامیاب ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ماضی کی یادوں پر مبنی کچھ ویڈیوز میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس میں کافی سکھنے کو بھی ملے گا اللہ نے چاہاں فرحد بھی ملے گی امیرے سنت کے ساتھ بھی پھول بھی ہوں گے آپ کے انداز بھی ہوں گے اور اس تعلق سے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ارز کروں گا پھر اس میں کچھ ایسی یادیں بھی ہیں جس میں شاید ہو سکتا ہے کہ ہمیں ناتخان کی ضرورت پڑ جائے اور ہم کو یہ قلام سنیں اور وہ چونکہ یہ جو خاص دنوں کا سلسلہ ہے وہ سفر مدینہ کا بھی ہے حج کا بھی ہے عمرے کا بھی ہے تو احرام کا بھی ہے لبے ایک بھی کہی جاری ہے تو یوں انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ آپ کو یہ اس قرآن میں سیکھنے اور سمجھنے کا کچھ نہ کچھ موقع ملے گا صلو اللہ الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ محبت مدری چنل کے ناظرین آج سے کچھ برسوں پہلے ایک ویڈیو میں نے خود ہی شوٹ کی تھی اور اس ویڈیو کو میں نے امیر سنت کے اس وقت میں گھر میں تھا اس ویڈیو کو شوٹ کرنے کے یعنی ویڈیو بنانے کے بعد موبائل پر ہی میں نے ویڈیو بنائی دی پھر اسے آنر بھی کیا تھا اور وہ بڑا خوبصورت ایک لمحہ تھا بڑا خوبصورت وقت تھا اور اس پر بڑی خوبصورت ڈسکشن ہوئی تھی اور کہہ سکتے ہیں کہ بڑی خوبصورت وہ ماضی کی یاد ہے دلوں کی راحت پورام آپ دیکھتے ہوں گے وہ دلوں کی راحت تھا یا کوئی اور پورام تھا اس میں ہم نے پھر اس کو آنر کرنے کی کوشش کی تھی تو وہ ویڈیو کیا تھی اس ویڈیو میں کون ہے اس ویڈیو میں کیا سبق ہے پہلے تو آپ دیکھئے اس پوری ویڈیو کو ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ہم اس پر کچھ کلام کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں وہ خوبصورت یاد جس میں چھوٹا سا حسن نزاوی ہے اور ہم بھی لزراندی قرآن کی تلاوت بھی ہے آئیے دیکھتے ہیں اس سے آپ کیا لیسن دیں میں سوال کروں گا لیسن تو آپ دیں لیسن کیا ملایا آپ میں سوال کروں گا تو لیسن تو آپ دیں مجھ سے نہیں لیں میں آپ سے لوں گا آپ کا مز کا اپنے دوستے تو لیں نہیں میٹر تو آپ نہیں مزا آئے گا آپ لے تو اسے کیا لیسن آج آج چلے آج عبدالعبی کیا سکھنے کو ملا تلو یہ بھی بہت اچھا یہ بھی ایک سیگمنٹ ہو گئی ہمارا کسٹی ہو گئی کیا سکھنے کو ملا سمجھ تو یہ آرہا ہے کہ تلاوت قرآن کر رہے ہیں اور وہ بچہ اگر شور بھی مچا رہا ہے تو جلال غصہ نہیں آرہا یا ججلال پن نہیں ہے اپنے کام میں مشغول ہیں اور بچے کو ایک طرح سے موقع دیا جا رہا ہے کھیلنے کا آج امین آپ کیا سمجھے ورنہ لوگ باز وقت ڈاٹتے ہیں کہ بھئی یہ مجھے تنکر رہا ہے اس کو لے جائیں یہاں سے اٹھا کے کیا سمجھا آج امین آپ ارزیدی کے امیرے لیسنت نے اس طرح کا کئی مرتبہ فرمایا کہ بچوں کو جس چیز کا منع کیا جاتا ہے نا تو یہ کرتے ہیں تو لیادہ ایسے موقع پر بچوں کو روکا نہ جائے یعنی وہی کہ تلاوت ہو رہی تھی اور جو شور ہو رہا تھا اس میں بچے کو کسی طرح سے بھی وہ ڈانٹنا یا ایسے چپو جاؤ چلے جاؤ اس طرح کا کوئی اظہار نہیں ہوا اس میں یہ سمجھ میں آیا ہے اصلاح میں یہ میں نے خود بنائی ہے اور میں اصلاح میں وہاں موجود تھا تو کسی کوئی تو میں یہ دیکھا تھا جب میں نے کہ یہ تلاوت ہو یہ ٹک 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 کیے جا رہا ہے نا ادھا یہ مصروف ہے اس کو لے جاؤ اے نہیں کرو منائی گا نا نہیں کرو تو وہ یوں جیسے کہ گھروں میں اس طرح کا ہوتا ہوگا تو میں نے اس کو کیمرے بند کیا کہ جن گھروں میں اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے اور بچوں کو بلکل جیسے کہ وہ جھار دیا جاتا ہے ڈانڈ دیا جاتا ہے تو ان سب کے لیے میں نے کہا ایک لیسن تیار کریں اب میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ برداشت کیسے آئے بچہ تو بچے کو بولو کو بچہ کیسے نہ کرے یہ تو بہت مشکل ہو جائے گا کہ ایسے کو حل پتا ہے کہ بچہ یہ نہ کرے بنا تو بچہ کون بولے گا اب آپ یہ پتا ہے کہ بچہ ایسا کام کرے اور اپنے کو کچھ یوں آوے نہیں اس کا کیا حال ہے اٹھن ڈیر کریں نماغ کا بھی تو فسلا ہوا تھا یعنی میرے تو تصور میں بھی نہیں تھا کہ آپ اس سے بتلا جانے کہ اس طرح کچھ کر ڈال لیں گے جس کا اس وقت یعنی کہ یہ جب ٹک ٹک کر رہا تھا میرے کو تصور بھی نہیں تھا کہ میں اس کو روکوں یہ کیا لگا رکھا ہے چل پاک یہ لگا ہوا ہے کام میں یہ ایک پیغام ہے میسیج ہے ہم سب کے لیے کہ ہم سب کو کس مزاج کے ساتھ اپنے گھر میں رہنا چاہیے بچوں کے ساتھ کس مزاج کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے یہ بڑی خوشگوار یاد تھی میرے لیے بھی اور مجھے لگتا ہے شاید ہو سکتا ہے کہ جو دیکھنے والے ہیں میرے ناتخان بڑے محسوس ہو رہے تھے تو کئی ہمارے اور اسلام بھائی گھروں میں ہوں گے جو محسوس اچھا اس میں ایک آج تو یہ واہ ہوگا یہ دیکھو دیکھا نا ایسا ہونا چاہیے یہ حضرت نے کیسا مطلب کے صبر سے کام لیا تو اگر اسے کوئی گھر کے اندر حالات ہیں اور بچوں کے شور کی وجہ سے آپ کا شور بڑھ جاتا ہے بچہ تو شور کری رہا ہوتا ہے پھر بچے کے شور کے ساتھ جو بڑوں کا شور جو اٹھتا ہے نا تھوڑی دیر کے بعد بچے نے کار رکھنا ہے اس نے یہ کلو نہ چھوڑنا تو چمچ پکڑ رہی ہے چمچ چھوڑنا تو ڈبا پکڑنا ہے اس کو تو ٹک ٹو کی آواز چاہیے کہ وہ بس اس کو آتا ہے اس کا مزاج ہے مگر یہاں پر ہے اچھا یہ گاڑیوں میں بھی ہوتا ہے جب بچہ گاڑی میں کوئی چھیل رہا ہوتا ہے اللہ 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 گھر میں یہ بس دکھاتے ہوئے بھی دسترخان پر بھی ادھر ادھر بچے بچہ تو بچہ ہے میں یہاں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں بعض بچے نے یہ آور ایکٹیو ہوتے ان کو کچھ ایکٹیویٹی چاہیے ہوتی ہے آپ بولے بیٹھ جاؤ یہ یہ اس بیچارے کے بس میں نہیں ہے یہ نہیں بیٹھ سکے گا یہ سو جائے گا اس کو نیند ہے کی تو بس وہ سونے کا جو ٹائم ہے نہ سمجھے یہ اس کا پور سکون وقت ہے اس میں بھی بعض بچے ہیں وہ پور سکون نہیں ہوتے یہ سوتے مشرق میں تو اٹھتے مغرب میں میں سمجھانے کے لکھے رہا ہوں یہ ایک طرف سوتے دوسری طرف سے اٹھتے ہیں یہ نیند میں بھی در سے ادھر یہ گھوم پیر رہے ہوتے ہیں تو اس میں مطلب کہ ہما یہ دکھانے کا جو میرا جو مقصد تھا اس وقت بھی وہی مقصد تھا آج ایک مقصد میں نیت یہ تھی کہ امیرل سنت چونکہ آج کے پورا میں تمہارے صد نہیں ہے تو آج میں نے کوشش یہ کی امیرل سنت ہی کی کچھ ماضی کی ویڈیوز ماضی کی یادیں آپ کے ساتھ لے کر وہ پرگرام کروں تو انشاءالا امید ہے کہ اسے ہمیں کچھ سکھنے کو ملے گا اور برکتیں بھی نصیب ہوں گی تو اللہ نہ کہہ اگر آپ کے گھر میں یا آپ کے اندر اگر ایسا کوئی مزاج ہے یا کسی فرد میں ایسا کوئی مزاج ہے تو بعض وقت بڑی بدمزگی ہو جاتی ہے بچوں کی وجہ سے بدمزگی ہو جاتی ہے اور پھر کہنا سننا ہو جاتا ہے تو وہ ناراض تو وہ ناراض تو موارے بچوں کو بلا وجہ ڈانتے ہیں بلا وجہ کبھی باتوں کمبائنڈ فیملیز بھی ہوتی ہیں بھائی بھی ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں تو کچھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اس طرح بعض وقت یوں سبجئے کہ بچے بچیاں بہو وغیرہ سب گھر پر ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ فیٹ میں وہ اکیلے تو نہیں رہے گی بچوں کو کوئی پجرے پجرے میں بند کر کے وہ لائیں گے گھر کے اندر اب جو چار بچے جمعوں گے ایک بچہ یہ ایک بچہ تھا جو امیرالی سنت کے ساتھ تھا چار بچی ہوں گے تو کیا ہوگا اچھا میں نے دیکھا چار چار چھے چے بچے یا زیادہ بچے بھی میں نے امیرالی سنت کے ساتھ دیکھے ہیں اور آپ یوں مطلب کے چیل قتمی کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں جو بھی مطلب کے آپ اپنا جو بھی آپ کی مصروف ہے یہ کوئی در سے آرہا ہے کوئی در سے آرہا ہے کوئی یہ کر رہا ہے کوئی وہ کر رہا ہے اچھا آپ کو کام مصروف ہیں کوئی بچہ آ کر بات کرنا بچے کو اس کے پاس سے کیا لگ تعلق کہ یہ بڑے دو بات کر رہے ہیں تو میرے کو نہیں کرنا ٹھیک ہے اس کی تربیت کرنی چاہیے کہ جب بڑے بات کریں تو بچوں کو آنے نہیں وہ تربیت کرتے رہے تو ایک وقت آگیا کہ وہ سمجھ جا گیا سیکھ جا گیا کہ ہاں یہ مجھے سمجھایا گیا تھا لیکن یہ میرے دیکھا ہے کہ بس وہ بچے کو دیکھ لینا ہے بچے کو لیکن ابھی آپ نے بڑی پیاری بات سنی ہوگی میرے لئے سنت کی کہ مجھے یہ آیا ہے جی تھا خیال کے یہ ٹک 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 کر رہا ہے اس کو بند کرو اس کو باہر نکالو ایک توتن ہے کہ آپ کو خیال آیا خیال کے بعد غصہ آیا غصے کے بعد آپ نے قابو کیا اور قابو کرنے کے بعد آپ نے قابو نہیں کرنا اب آپ بتائیں کہ خیال ہی نہیں آیا اب تو بھی تو کہتا انساء ہو تو سامنے آئے تو یہ چیز تھی تو اللہ کرے کہ میرا یہ جو پہلا ویڈیو تھی جو میں آپ کو دکھائی تھی یہ بے پوری ایک سمجھے کہ سوچ کے ساتھ الحمدللہ لے کر آذر ہوا تھا کہ اللہ کرے کہ ہمارے وہ سارے گھر جہاں یہاں جو ویڈیو ہم دیکھ رہے ہیں پورام کہ اگر آپ کے گھروں میں ایسا ہے تو آپ پلیس گھل ڈان بچوں کے ساتھ بچہ نہیں بننا چاہیے میں اس نے پہلی بھی آپ کو ایک دور فورا میں سمجھا چکا ہوں کہ جب بچے سے آپ موبائل لیتے ہیں نا تو بچہ موبائل نہیں دیتا دیتا ہے کہ نہیں نہیں دیتا نہیں ہے اور یہ نہیں سمجھ نیا دے کہ دونوں پر سے زدیق ہونے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو مطلب کہ اگر موبائل آپ لینا چاہتے ہیں بچے کے ہاتھ سے چھوٹا بچہ ہے وہ نہیں دے رہا وہ روے گا تو آپ اس کو چابی بچ رہیں گے یہ چھوٹے گی نہیں ظاہرے بات چابی ہے چھوٹے گی نہیں کریں گے تو وہ یہ چابی لے لے گا بچہ پھر صدیتہ سے دیں صدیتہ سے لیں صدیتہ سے دینا صدیتہ سے لینا صدیتہ سے کھانا صدیتہ سے پینا یہ صدت ہے الٹیا سے دینا الٹیا سے لینا الٹیا سے کھانا الٹیا سے پینا یہ شیطان کا طریقہ ہے تو والدین بڑے ابھی سے یادت رکھیں گے اور بچوں کو بھی یادت بنائیں گے تو انشاءاللہ بچہ بھی جب سوڑا بڑا ہو جائے گا تو صدیات سے سارا کچھ حساب کتاب وہ کرے گا تو یوں کچھ دیں گے نا تو یہ بچہ آپ کو وہ روے گا ہے نہیں اس کو یہ نہیں ہے وہ یہ آپ کو واپس کر دے گا وہاں آپ یہ لے لوگے لیکن اب یہ تو یہ چھینہ جپٹی میں موبائل کی آپ سمجھ دیورتے ہیں کہ بچے نے توڑا کے بڑے نے توڑا ہے تو یوں بچے کرتے ہیں پلیٹے بجائیں گے پلیٹے پھیکیں گے اور جانا آپ پتہ نہیں کیا کیا کریں گے ادھر دوڑیں گے ادھر دوڑیں گے یہ جھمپیں ماریں گے سمجھانا چاہیے یہ سب کچھ کرنے تھے بچے کو لگ بھی جاتا ہے سمجھانے میں گصہ کر کے ان کو مطلب کے بالکل سہم جائیں یہ کر جائیں اس سے فرق ہوتا ہے میں تو ایک بات پہلے بھی ارز کرتا رہا ہوں دوبارہ میرے ناظرین کو ارز کر دیتا ہوں بچہ اس وقت گھر کا ایشو بناو میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں بچے گھر کے ایشو بنے ہوئے کیا کریں اس کو کیسے سمجھائیں اس کو کیسے بطلب کے اس کو صداریں تو والدین ٹائم نہیں دیتے بہت سارے والدین ٹائم نہیں دیتے اور والدین ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرتے جس کی بچے کو ضرورت ہے اس کو وقت دیں اس کے ساتھ بات کریں اس کے ساتھ ایکٹیویٹی کریں اللہ پاک نے چاہا تو یہ مصروف ہو جائے گا ابھی بھی آپ دیکھیں جن کے ابھی آپ مجھے جو دیکھ رہے ہیں آپ جو اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں آپ کے گھروں میں جو بچے ہوں گے کوئی در باغرہ ہو کئی گھروں میں ابھی بھی یہی ہوگا اے بیٹو سننے تو دو یہ کیا بول رہا ہے دیکھ دیکھ بیٹ سن ابھی اس کو بیٹنا نہیں آتا اس کو سننا نہیں آتا یہ آپ کو بھی نہیں سننے دے گا اب بول آپ کیا کرے ہم کو تمہاری بھی سننی ہے یہ بچہ سننے نہیں دیتا اس کو کوئی ایکٹیویٹی دے دنے میں یہ ہی تو آپ کو ارس کر رہا تھا یہ اگر یہ بیٹھ کے سننے تو بہت اچھی بات ہے صد کرو مہرحبہ منہ اس کو کوئی بطلب دے دیں جیسے کہ میں آپ کو عمومن ارس کرتا ہوں کہ ہمارے اپنے مدنی چینل پر اور کٹس مدنی چینل پر بچوں کی ایکٹیویٹیز آتی ہیں آپ ان کو وہ ٹرائنگ کر کے دے دے کہ چلو بیٹھا اس کے اندر رنگ بھرو تو وہ سبز گھومت میں رنگ بھریں گے اس کو کابی کا ایک سکیچ بنا کے دے تو چلو بیٹھا اس میں رنگ بھرو پھر لو دو بھائیوں مقابلہ کرو تو ہم آپ کو تحفہ دیں گے اب یہ بتائیں کہ ہم یہ کرتے ہیں تو اس طرح کی کوئی چیز اگر ہم گھر میں نہیں کریں گے اور بچے کو صرف ڈانٹیں گے جھاڑیں گے اور بٹھا دیں گے کچھ نہیں یہ ہوگی ہماری اب دوسرا وہ پہلو جو امیر سنت نے ماشاء اللہ خود فرمایا مجھے خیال ہی نہیں آیا یہ جو قوت برداشت اور ایک انداز ہے زندگی کا اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے امیر سنت کو عمر آپ کے سامنے ہے اس عمر میں ویسے ہی لوگوں کو غصہ آ جاتا ہے اس عمر میں امیر گھر میں جو دادہ دادی نانا نانا نہیں ہوتے نا باپ رہے باپ یا کوئی اور گھر کا بڑھا ہو سسٹی پلاس ہو تو پھر تو بچے کی عمت ہے یہ کچھ کر کے دکھا ہوئے لیکن ہمارے سامنے جو کچھ تھا وہ آپ کو میں نے نہ یہ سکرپٹیڈ تھا نہ یہ تھا کہ حسن نظہ ذرا یہ بجاؤ تو میں ویڈیو بناوں یہ جو کچھ کر رہا تھا اور امیر سنت جو کچھ کر رہے تھے اور وہاں جو ماحول اور ایک بنا ہوا تھا میں نے صریف اس کو جو پیچھے سے کیپچر کیا ہے ویڈیو بنائی ہے چھوٹی سی ویڈیو آپ کے سامنے اور یہ چھوٹی سی ویڈیو پر گھنٹوں بیان ہو سکتا ہے اس کے کئی پہلو اور نکالے جا سکتے ہیں تو اللہ کرے کہ یہ جو پہلا جو میسج تھا امیر سنت کی پیاری پیاری یادوں کے ساتھ یہ اللہ کرے کہ ہمارے اور آپ سب کے گھروں میں یہ سمجھا جائے دیکھا جائے اور عمل کیا جائے الحمدللہ کئی ایسی ویڈیوز ہم نے یہاں پر آپ کے لئے تیار کر کے رکھی ہیں انشاءاللہ ایک ایک ویڈیو دیکھتے رہیں گے تو مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا ابھی میں ویڈیوز دیکھ رہا تھا اور مدینہ کی باتیں بھی تھی مدینہ کی یادیں بھی تھی پچھلے جنہوں ہی محفیل مدینہ بھی ہوئی تو اسلام بھائی کو جب میں نے کہا کہ یار کچھ امیرے سنت کی ماضی کی ویڈیوز نکالیا تو انہوں نے بھی جو زیادہ ویڈیوز نکالی وہ بکے مدینہ کی تھی حج اور عمرے کی تھی تو ایک بڑی پیاری ویڈیو جس نے بڑا یاد تازہ کروا دی کہ امیرے سنت الحمدللہ ہم لوگ گارے ہرا پڑھتے امیرے سنت کے ساتھ کیا خوبصورت کیا خوبصورت وہ وقت تھا کیا علامات آپ اس کی صرف ویڈیو میں صرف ویڈیو اس کی نورانیت دیکھئے گا اور اس مطلب کے گارے ہرا اس کی صرف مطلب زیارت آپ دیکھیں اور آپ کیسا مطلب لگے گا کہ یہیں سے اس کو چوکلونا ایسا مزا آ جائے گا اور پھر امیرے سنت کا انداز دیکھئے آئیے ایک پیاری خوبصورت سے ماضی کی یاد گارے ہرا کی دیکھتے ہیں جبل دوروں جبل سون اور گھاروں کو سلام نور برساتے پہاڑوں تیکھے تاروں کو سلام نور برساتے پہاڑوں کی گتاروں کو سلام اے بیانی عرب تیری بہاروں کو سلام اے بیانی عرب تیری بہاروں کو سلام ماشاءاللہ یہ بڑی پیاری یاد تھی یہ بھی آپ سے شکریہ پھر ایک بڑی خوبصورت یاد میں نے دیکھی ویڈیو پہ وہ بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گا عمرے کے لئے ہم جا رہے تھے اور عصفت عمیر سنت نے ماشاءاللہ جو آپ کی کیفیت تھی جو آپ کی دعائیں تھی وہ آئیے وہ دیکھتے ہیں ربی کریم کرورہ کرور ورحمت اس وقت عمیر سنت کے ساتھ عمرہ کرنے کی سادت حاصل ہونا جا رہی ہے مرکے میں پھر آ گیا یا یا وہ مجھے کہ پیدن اللہ کا سکھام ہی یا اللہ پیدن سکھا پیدن تواف سکھا سکھام ہمیں یا رب اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم لبیق اللہ اللہ لبیق لبیق اللہ شریف لکل لبیق ہندی ڈھن ہندی ہا حرم کی دے دل سوق تماشا بھول گیا اس میں ایک بڑی پیاری یاد تھی جیسے آپ نے دیکھا کہ وہاں سے ہم جو احرام بانت کے گھر سے چل رہے تھے تو میرے سنت کی کچھ آواز آپ نے سنی ہوگی وہ زیادہ کلیریٹی نہیں تھی اس آواز کے اندر ریکارڈنگ کے اندر ہمیرے سنت کی اس وقت جو دعا تھی اور تمنا تھی اور آپ نے جو دعا کی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ پاک کی بارک نے دعا کی کہ میں پیدل عمرہ کرلوں میں پیدل تواف کروں میں پیدل صحیح کروں یعنی مجھے ویل چیئر کی ضرورت نہ پڑے میں جب ہم گاڑی میں بیٹھ کر بھی جا رہے تھے تو اس وقت ہم میرے سنت نے یہی دعا کی تھی کہ یا اللہ بس مجھے احمد دے اور میں سب پیدل کروں پھر ہم نے دیکھا کہ الحمدللہ میرے سنت نے پیدل تواف کیا یعنی وہاں سے اتر نہ اتر کر جیسے ویل چیئر میں تو مزید الحران جیسے ویل چیئر دیکھ رہے تھے اس میں بھی ایک بڑی پیاری بات یہ تھی کہ جو آتے ہوئے جو اسلام خادیم وغیرہ ہوتے تو انہیں بعض وقت میرے سنت تواف کی تسبیح تحفے میں دے 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 انہیں بعض وقت کچھ عیدی وغیرہ بھی آپ نے دیکھا ہے ہم نے مینہ وغیرہ میں مختلف مقامات پر تحفے میں دے دیتے ہیں کہ وہاں مسلمان ہی مسلمان ہوتے ہیں تو اب ان کو یہ سب چیزیں تحفے میں دے دیتے ہیں اور وہ اتنے خوش ہوتے ہیں اتنے وہ قریب آرہے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے اس میں یہ بھی نیتوں کہ ایک نکی کی لاک نکی ہے تو مسلمان کے دل میں خوشید آقل کرنا فرض کے بعد سب سے افضل عبادت مسلمان کے دل میں خوشید آقل کرنا حدیث پاک ہے تو پھر وہ جب مزید حرام میں جب داقل ہوتے ہیں مزید شریف میں تو پھر دعا اللہم افتح یاوہ ورحمت دروش شریف کے ساتھ سیدھا پا مزید میں داقل کرنا پھر سامے ہی قابل شریف کی زیارت ہے وہ جب دعا کا منظر دیکھ رہے تھے میرے ہاتھ میں زمزم شریف تعمیل سنت نے بھی زمزم شریف پیا تھا تو وہ سامے ہم قابل کی زیارت کر رہے تھے اور وہ وقت ہوتا ہے اس وہ وقت ہوتا ہے جو عیبت سے روکے مجھے مرحامت نے کہا جو عیبت سے روکے مجھے مجھے مرحامت نے کہا شرح لہا ہاتھ میں روکے مجھے 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 اگروں میں زیارت ہے روکے مرحامت موسیقی 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 تلالے یہ مدینے ان کا حج تھا پھر اس کے ایک سال بعد الحمدللہ دو ہزار ایک میں عمیل سنت کا الحمدللہ پھر جو سفر مدینہ تھا حج کا اس میں اللہ پاکی رحمت سے پہلی بار پہلی بار چل مدینہ عمیل سنت کے ساتھ سفر مدینہ اختیار کرنے کی سعادت نصیب ہوئی تھی اس میں بھی تنی ماضی کی یادیں میں آپ کو بتاؤں وہ جو سفر تھا اس میں عمیل سنت جس کمرے میں سوتے تھے میں بھی اسی کمرے میں سوتا تھا اللہ اللہ اور کچھ اسلام بھی سوتے ہیں یعنی عمیل سنت اکیرے نہیں سوتے تھے میں آپ کو بتاؤں عمیل سنت جس کمرے میں سوتے تھے آرام فرماتے تھے جو بھی نیند کا ٹائم تھا تو مجھے یاد پرتا ہے کہ ایک دو تقریباً پانچ چھے صرف اور پانچ چھے آگئے یعنی روم تھا اس کو تقسیم کیا گیا تھا اور یہ عمیل سنت کی فائد شعاری کی ایک طبیعت ہے بھئی کیا ضرورت ہے سب یہاں سو جائیں جو جو کمرے میں آتا ہے پھر اس میں بھی پھر وہ ایک انداز تھا تو تقریباً مجھے یاد پرتا ہے کہ عمیل سنت کے کمرے کے اندر کم از کم دس سے زیادہ اسلام بھی سوتے تھے آپ کے ساتھ اور بکیا پھر دوسرے کمرے میں مختلف کمرے ہوتے تھے آرام ہوتا تھا پھر آپ ماشاءاللہ وہ یادیں تھی نمازوں کے لئے اٹھانا اور پھر یہ کہ نکی کی دعوت جب کھانا کھاتے تھے تقریباً سہری افطاری کا سارا نظام بنتا تھا تو وہ سہریوں ہوتی تھی افطاریوں ہوتی تھی پھر اس میں دسترخان پر بیٹھ کر نکی کی دعوت ہوتی تھی اچھا پھر سوال جب آپ کو ایسے اسلامی ہوتا تھا وہاں پر وہ تل مدینہ کے اس سفر میں اور اس میں بھی کئی چیزیں ریکارڈ ہوا کرتی تھی الحمدللہ اسلام بھائیوں کی چلیں ایک اور کھول لیتے ہیں محمد دانی شتاری شارجہ سے عفظ کر رہا ہوں نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض ہے جس طرح بچوں کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ بچوں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جتے پر شرارتیں بہت سوٹ کرتی ہیں اور چونکہ کمبائن فیملی ہوتی ہے تو بعض وقت کسی بچے سے کوئی ایسی بات کہلوانا یا کوئی ایسا لفظ کہلوانا جو کہ مناسب نہیں ہوتا یا نہیں ہونا چاہیے تو بچے پر سوٹ بہت گار رہا ہوتا ہے کسی کا نام بگاڑنا سکھانا اس کو یا اس طرح کی کچھ چیز سکھانا تو اس وقت تو وہ بڑا بھلا لگ رہا ہوتا ہے لیکن اب ظاہرہ جن کا وہ بچہ ہے وہ تو یہ نہیں چاہتے لیکن کمبائن فیملی ہے تو وہ بیچارے مجبور ہوتے ہیں سمٹائم اگر بار بار ایک بات پر وہ منع کریں گے اپنے دیگر فیملی شرقہ کو پھر وہ بدمزگیاں پیدا ہوتی ہیں تو اس کے بارے میں کچھ تربیت فرمائیں کہ ایسا کرنا کیسا ہے وقتی طور پر تو اچھا لگتا ہے لیکن بعد میں جب بچہ پھر اس کو ریپیٹ کرتا ہے کسی کے سامنے تو بہت زیادہ شمیدگی کا احساس ہوتا ہے اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے ابھی سا روکنا چاہیے بلکہ میں تو کہتا ہوں بچوں تو بچے بڑے نام خراب کرتے ہیں کئی ماں ہیں کئی والد ہیں نام اتنے شوق سے رکھتے ہیں اور الحمدللہ دینی ماحول میں اور کوئی ایسا مذہبی ذہن ہوتا ہے تو باقاعدہ نسبت سے نام رکھتے ہیں یہ ایک صحبیہ کا نام ہے تو یہ کسی صحبی کا نام ہے یہ انبیاء کرام سے اس نام کو نسبت ہے تو فلا ولی سے اس نام کو نسبت ہے بڑے شوق سے رکھتے ہیں بڑے محبت میں رکھتے ہیں اولیاء کرام کی محبت میں نام رکھتے ہیں لیکن دیکھیں وہ سنیوی بات ہے نام بگار دیتے ہیں عجیب منٹیلیٹی میں تو اتنا خوبصورت اتنا نسبت و والا اتنا برکت و والا نام رکھا ہے ماں نام بگا رہی ہے باپ نام بگا رہا کچھ کہنا ہے دادی نام بگا رہی ہے دادا نام بگا رہا ہے اچھا خاصہ مطلب کہ نام تو گڑو پپو تو چلو ایک آدھ بلانے کے لئے کر دیا اس کے نام کے ساتھ ہی کچھ کر دیا میں لینا نہیں چاہتا بنا تو بھی کوئی سمجھے گا کہ ہمارے بچے کا نام لے رہا ہے پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے اور کیوں اشارہ بھی دوں میں کہ یہ نہ کرنے کا بھی پھر کل ڈالے گا آیا چلو اس کا یہ تو بنتا ہے تو یہ عجیب مزاج ہے تو یہ تو بڑو کو بھی یہ نہیں کرنا چاہیے اور دوسرا یہ کہ بچوں کو تو سکھانے نہیں چاہیے کہ یہ بول دو یہ بول دو ہوا صحیح کہہ رہا بعض اگر تو بچہ بڑا پیارا بھلا لگتا ہے اور بڑا مٹھی بٹھی سی اس کی باتیں لگ رہی ہوتی ہیں لیکن جب وہ پیچھے سے کرتا یا کسی اور موقع پر کرتا ہے تو کافی مطلب کے شرمیندگی ہو رہی ہوتی ہے تو یہ تربیت ہی ہو نہیں چاہیے بلکہ اگر خدا نہ کا سا بچہ خود سے بھی کوئی اسی چیز کرے تو اس کو منع کر دینا چاہیے کہ بیٹا یہ نہیں کرنا چاہیے سمجھانا چاہیے اور میں نے بھی ابھی آپ کو درخواست ہی کیے اگر کسی کے گھر میں بھی اس طرح بچوں کے نام خراب کیے جا رہے ہیں نام پورو پر نام خراب کیے جا رہے ہیں یعنی اس کا شورٹ فرم کر دیتے ہیں تو وہ نہیں کرنا چاہیے خیر میرا خیال ہے کہ جو آپ نے سوال کیا تو اس کے مطابق کچھ کوشش کیے ارز کرنے کی سوال بہت اچھا تھا اور بڑا مطلب کہ وہ موقع کی مناسبت سے تھا کہ تھوڑی دیر پہلے بچوں کے تعلق سے باتے ہوئی تھی خیر باتے تھی تو کرتے کرتے بعد مدینہ کی بھی آگئی تھی کوئی ذکر مدینہ بھی ہوا یاد مدینہ بھی ہوئی عمیل سنت مزید نوی شریف میں نماز عدا کر رہے تھے میں حاضر تھا میں آپ کو بتاؤں وہ بھی منظر ہے اتنا خوبصورت منظر تھا اور اللہ پاک میرے عمیل سنت کو سلامت رکھے اتنے پیارے انداز سے آپ کا وہ ایک انداز ہے یعنی وہ جو ابھی جو میں آپ ویڈیو دیکھیں گے تقریباً عمیل سنت کی سولہ سال کے بعد مزید نوی شریف میں حاضری ہوئی تھی سولہ سال کے بعد اور آپ نماز عدا کر رہے ہیں مزید نوی شریف میں اور وہ منظر کیمرے نے محفوظ کر لیا وہ چھوٹا تو منظر ہے مگر بڑا ہے دیوریشن کم ہے منظر بہت بڑا ہے آئیے دیکھتے ہیں زرے زرے پیچھایا ہوا نور گئے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات گئے یہ تو ایسا مجھے تتنا پیارا لگتا ہے یہ منظر اشراق یا چاش دونوں میں سے کوئی نفل تھے اشراق چاش پڑھ لیو گئے تو اس کے اللہ بہت ساتھ ہے کچھ اور کسی نیے سے نماز پڑھ رہے ہوں بگر اشراق چاش کا وقت شروع ہو چکا تھا اور ہم سب نے وہ دیکھ کر اسلامی دیکھ رہے نا تکرین اسلام بھائی اشراق چاش کی نماز عدا کر رہے تھے آقا کی مزید نوی شریف میں اشراق چاش کی نمازیں ملے نوافل ہو رہے ہیں اعبادت ہو رہی ہے پھر اس کے باب امیر سنو نے تلاوت بھی کی تھی تو پھر یہاں سے ہم پیدل چل کے گئے تھے سبز گھنبت کی طرف اور وہاں الحمدللہ وہ حاضر یہ بس سمجھیں کہ یہ بھی ماضی کی یادیں ہیں اللہ پاک آپ کو مجھے بار بار مزید نوی شریف کے حاضری کی سعادت عطا فرمائیں جو آپ نے عمرے پر جاتے ہوئے کا منظر دیکھا تو وہ جو ہم گھر سے جب چلے تھے تو آج ہی شاہد بھی تھے ہمارے نگرانے پاک تو یہ دوہزار اس کا منظر تھا دوہزار اٹھارہ میں جب ہم عمرہ کر کر ہماری واپسی تھی تو واپسی پر پھر مجھے یاد ہے وہ چودہ آگست تھا پورٹنٹ آگست ٹو تھاؤزن ایٹین اگر میں بھول نہیں کر رہا تو ہم عمرہ کر کر آئے تھے تو وہ بڑا روڈ پہ تھے بڑا خوبصورت تھا بکے کے پیارے پیارے کبوتر اس وقت ہم نے ایک ویڈیو شوٹ کی تھی امیدہ سنت کی ویڈیو بنایا تھی جس میں امیدہ سنت نے وطن عزیز کے لئے بھی ماشاءاللہ دعائیں کی تھی اس وقت مکہ کی گلیوں میں وطن عزیز کے لئے دعا کرنے کا جو لطف آیا تھا اور چودہ آگست عمرہ کر کر آئے ہیں ابھی بالکل عمرہ کر کر آئے ہیں اور پیدل جا رہے ہیں وہاں سنت کے ساتھ آئیے وہ دیکھتے ہیں صلو اللہ الحبیب آئے دعا کریں یا خدا خلاک بطن کی تو حفاظت فرما تو حفاظت فرما فضل کر اس پہ صدا سایائے رحمت فرما تو حفاظت فرما حمیر سنت ماشاءاللہ مکہ مکرمہ میں آقا کی گلیوں میں ہے حمیر سنت سے بھی عرض کی ہے کہ پاکستان کے لئے دعا کریں اللہ کریم ہمارے بھر کو سلامت یادہ فرمائے یا اللہ یا رحمیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مصدہ ہمارے وطن عزیز کو اسلام کا حقیقی مضبوط قلعہ بنا بچہ بچہ ہمارے وطن عزیز کا نمازی بنی سنتوں کا مابض بنی یا لا وطن عزیز سے بد عنوانیاں ختم ہو جائیں یا لا وطن عزیز سے لہنگائی ختم ہو رشمت خوری ختم ہو اور ہم سب اسلام کے زندین وصولوں کے مطابق اور تیرے پیارے خبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی روشنی میں زندگی گزارے ہماری مسجد آباد آمین 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 دوہزار انیس کے انڈ میں آیا ہے تو دوہزار بیس و دوہزار اکیس وغیرہ فیر دوہزار بائیس یہ سارے مطلب کہ کرونا اور کوویٹ کی وجہ سے کافی حساس چلے تھے لیکن مہنگائی اس وقت بھی تھی اس سے پہلے بھی مہنگائی اس سے پہلے بھی مہنگائی اس سے پہلے مہنگائی پر میرے حضرت فرماتے کہ میرے جب سے ہو سنبھال ہے مہنگائی سنا کہ مہنگائی بہت ہے مہنگائی آج بھی بہت ہے اب بھی مہنگائی بہت ہے جس وقت میں یہ آپ سے بات کر رہا ہوں وقت نہیں مہنگائی بہت لیکن ایک بات جس شاید آپ کو تصل ہوگی مہنگائی صرف پاکستان میں نہیں مہنگائی صرف مہنگائی 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 یہاں تو میں آپ کو بتاؤ جیسے بھی حالات ہوں معاشی طور پر جو بندہ سروائی کر جاتا ہے یعنی کچھ نہ کچھ گزارا کر جاتا ہے کچھ نہ کچھ سروائی کچھ اپنا گزر بسر کر جاتا دنیا کے کئی ملک گزر بسر کرنا مشکل کئی اس سے ملک بہت مشکل ہو گیا گزر بسر کر اور نہیں آزمائش ہے بہت آزمائش تو اس وقتی مہنگائی تیاج بھی مہنگائی ہے اب یہ کہ مہنگائی کا آپ کیا حال کر سکتے ہیں یہ کہ اپنے آپ کو کچھ تبدیل کریں اللہ پاک آپ کو مجھے کنات بھی عطا کرے اور کفائی شعری عطا کرے ایک بیلنس کے ساتھ زندگی گزار جیسے میں عموماً کہتا ہوں کہ خرچے کے مطابق آمدنی کی پیچھے دورنے سے بہتر ہے آمدنی کے مطابق اخراجات منٹین کرے جو بھی گھر اخراجات کو رکھ کر اپنی آمدنی کے پیچھے دورتا ہے نا خراجات تو کابو شاید آئیں گے نہ آئیں آمدنی اتنی نہیں بڑھ سکتی اس کا ایک پور سکون فارمولا یہ ہے کہ آپ کی آمدنی کے مطابق آپ اپنے خراجات کو مینٹین کریں وہ آپ اس کی گفتگو کے ساتھ کیا جا سکتا ہے آج کل بھی اسی طرح کے حالات ہیں بلکہ ہے 35% 40% بلکہ 45% بھی مہنگائے بڑی ہے اور دنیا کے بہت سارے لوگ افیکٹیڈ ہیں انٹرنیشنل میڈیا یہ دعوت اسلامی کا چینل صرف ایک ملک کے لئے نہیں دنیا بر کے کئی ممالک عاشقہ نے رسول ہمارے ساتھ پرام میں شامل ہوتے ہیں سب کو میرے ذہن میں ہوتا ہے کہ آپ جتنا ہو سکے وہ محدود انداز ہے لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ بہتر ہوگی میں یہ نہیں کہتا کہ مخل کی طرف جائیں بہت زیادہ کنجوسی کی طرف جائیں ایک ریالیٹی رکھیں سامنے یہ ہے اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے اور یہ وقت بھی گزار جائے گا یہ وقت بھی گزار جائے گا زندگی کتنے سارے سال گزار ہی گئے لوگ بڑے ہو گئے مہنگا کرتے کہتے بچے جوان ہو گئے مہنگا سنتے سنتے جوان ادھر امر کے چلے مہنگا کرتے کرتے کئی بڑے لوگ دنیا سے چلے گئے مہنگا اپنی جگہ پر ہے تو اللہ پاک ہمارے حال پر رہن فرمائے اس کے لئے میرے نوجوان کو درخواست سے کرتا رہتا ہوں اپنی سکلز بڑھائیں میں آپ کو بتاؤ آپ ایک جگہ کئی جوب کرتے اور آپ کسی کو کہتے کہ جوب کرتے لیکن سیلیری تو بڑھ نہیں رہی ہے تیس ہزار پینتیس ہزار بیس ہزار کے سیلیری کیا ہوگا اس کے اندر بڑا جذباتی ہوتا ہمارا کیا ہوگا اس کے اندر یہ تو نہیں ہوگا جوب کر رہے نور مل رہے جب اس سوال کر آپ کو کیوں نہیں دے رہی آپ کو کیوں نہیں دے رہی اس کو کیوں دے رہی یہ سوکش چین ہے بہت بڑا سوال ہے جس کو دیکھنا ہے اس کے اندر وہ صلاحیت ہے اس کے اندر وہ قابلیت ہے اس کے اندر وہ ٹیلنٹ ہے اس کے اندر وہ سکیلز ہیں کہ اس کو باقیدہ اوفر ہو رہی ہے وہ دو لاکھ کماتے تو سامنے ڈھائی لاکھ کی جوب کھڑی ہوئی ہے یہ جو ڈھائی لاکھ کماتے اس کے سامنے تین لاکھ کی جوب کھڑی ہوئی ہے آج عوام کو تین لاکھ روپے دینے کے لئے لئے تیار ہیں یہ جو قابلیت تو صلاحیت ہے اس کو بھی تھوڑا سا دیکھ ہے رونا نہ روئے بندے کو بٹھا اس کے وزن کے مطابق سیلیری نہیں ہوتے بھائی آپ پولرے پہ بیٹھ جائیے آپ سیلیری اتنی ہے بندے کو ویٹیج نہیں دی جائے بندے کا ویٹ نہیں ہے صلاحیت و قابلیت کے وزن کے مطابق سیلیری یا دی ہے اس کے مطابق اس کی ارننگ کا سارا نظام بنتا ہے تو یہ ہے امانداری دیانتداری اور سنجیدی کے ساتھ کام کرے پھر یہ ہے کہ جو بھی اللہ پاک نے آپ کے میرے مقدر میں کیا ہے وہی ہمیں ملتا ہے مقدر سے زیادہ تو نہیں نہ ملے گا تو یہ تھوڑا بہت اپنے آپ کو تسلیح دیکھ کر چلیں اللہ پاک نے چاہتو انشاءاللہ بہتری آئے گی ہماری طبیعتوں میں بھی آئے گی ہماری سوچوں میں بھی آئے گی حالت میں بھی اللہ پاک نے چاہتو بہتری آئے گی خیر آگے بڑھتے ہیں ایک بڑا پیارا منظر اور آپ کو دکھاتا ہوں پہلے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کون لیٹے ہوئے ہیں اور کہاں لیٹے ہوئے ہیں یہ تو ایک منظر دیکھیں جنہوں نے مدنی چینل پہ پہلے چلیے ویڈیو یہ فرس ٹائم میں نہیں چلا رہا مگر یہ منظر دیکھیں اور پھر آپ اپنی اس یاد داشت پہ جائیں یعنی آپ وہاں نہیں تھے کہ جہاں یہ منظر ہے لیکن یہ منظر مدنی چینل پہ میں نے خود دکھایا ہے وہ میں نے بتایا کہ یہ کہاں کا منظر ہے تو اب آپ اپنے ماضی کی یادوں پہ جائیے جتنے مجھے دیکھنے سننے والے ان میں ایک تعداد ہے وہ دیکھا ہوگا منظر جو میں دکھانے جا رہا ہوں اور پھر آپ کے لیے ایک سوال ہوگا میں بھی جواب دوں گا ظاہر ہے لیکن ایک تھوڑا سا آپ کے اندر گھر میں بیٹھ کر یا یہیں بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں ایک تھوڑا سوچئے گا یہ کہاں کا تھا یہ دکھائے تو تھا اس لیے جواب آ جائے جواب آ جائے جواب لیں گے نہیں تو پھر پھر بھیجیں گے نہیں آپ کو دی خوش ہو جائے نا جب آپ کا جواب صحیح ہو تو ٹھیک ہے دیکھائے جو لمحے تھے سکو کے سب مدینے میں گزار آئے دلیں مجھتر وطن میں اب تجھے کیسے قرار آئے اب یہ بنزر میں نے منات خواہ میرے ساتھ ہے تو میں نے ان کو بوچھا کے تو انہوں نے کہا باتیں کنا تو مدینے کا چل رہا ہے تو اب آپ بنتی چل کے ناظرین سوچ رہے ہیں آئیے دکھائیے سوچئے ذہن پر زور دیئے پہنچے گے جہاں بھی پہنچے گے آپ نے سمجھتا رہے ہیں جہاں بھی پہنچے گا اچھی جگہ ہوگی چاہے وہ وہ جگہ ہو یا نہ ہو مگر آپ کا ذہن جہاں پہنچے گا میں ممید کرتا ہوں اللہ نے چاہتا ہو وہ اچھی جگہ ہوگی تو مجھے بہت خوبصورت لگا تھا یہ منظر اب میرے سنت آرام کر رہے تھے سو چکے تھے اور مجھے بڑا پیارہ آ رہا تھا بہت پیارہ آ رہا تھا پہنے گا یہ بنا لیتے ہیں یہ یاد کر رہے گی تو ماشاءاللہ ناتکان پہنچ گئے کہاں کا ہے یہ منہ 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 کا یہ منظر ہے دوہزار اٹھارہ کا یہ جہاں مجھے یاد پرتا ہے اور یہ سونے کا جو انداز ہے نا یہ آپ قبلی کی طرف کہہ رہا کر کے سویں یعنی وہ جو سنت کے مطابق سونا ہے تو یہ پھر میں نے یہ بنائی تھی مینہ کی خوبصورت یاد ہے الحمدللہ مینہ کے بعد پھر ایک بڑا خوبصورت منظر ہے وہ ہے عرفات کی طرف جانا الحمدللہ تو وہ بھی ایک خوبصورت یاد تھی میدان عرفات کا منظر ہے جب عرفات کی طرف جانا تھا یعنی مینہ میں آپ نے پانچ نمازیں پڑھنی ہے آٹھ کی زہر سے لے کر آٹھ ذلہجہ کی زہر سے لے کر نو کی فجر نو ذلہجہ کی فجر فجر پڑھ کے پھر آپ نے وقت مناسب پر عرفات کی طرف نکلنا ہوتا ہے تو یہ پانچ نمازیں مینہ میں پڑھنا یہ سنت ہے تو الحمدللہ یہ سنت پر عمل کرنے کا بھی کی سعادت ملتی ہے موقع ملتا ہے تو پھر ایک چلے ہاتھوات بند سے دکھاتے ہیں آپ کو عرفات کا کہ بس میں عرفات کی طرف کافلہ کیسے جا رہا تھا الحمدللہ آج کی رات نوی رات بھی ہم نے مینہ شریف میں گزارتے کی سعادت حاصل کی اور اب ہم دن کے وقت میدان عرفات کے لیے اپنے خیموں سے نکل چکے ہیں اور ہماری بس الحمدللہ اس وقت میدان عرفات کی طرف بڑی چلی جاری ہے یہ ماشاءاللہ لکھا ہوئے عرفات اسٹارٹ دوبارہ آخر میں دکھائی آخر میں جا لگا یہاں عرفات اسٹارٹس ہیر بدایا عرفات آپ نے وہ یہ رکھیے گا آپ نے وہ سنا ہوگا کہ امیر سنت نے محفیل مدینہ میں بھی ارشاد فرمائی تھا کہ بورٹ لگے ہوتے ہیں کہ عرفات یہاں سے شروع ہوتا ہے اب یہ بورٹ عرفات اسٹارٹ یعنی اس بورٹ کو کروز کریں گے تو یہ عرفات کا میدان میدان عرفات شروع ہو گیا جہاں وقوف عرفات جس کو ہم کہتے ہیں تو اب کئی آپ کو اسے ملیں گے کہ جو اس بورٹ کے سر بیٹھے یعنی وہ میدان عرفات ہے ہی نہیں کسی طرف سے بھی میدان عرفات وہ نہیں ہیں اور وہیں سے یہ بیٹھے بیٹھے اگر یہ مظریفہ چلے جاتے ہیں تو ان کا تو وقوف وہ ہی نہیں اس لئے بار بار کہا جاتا ہے نمبر ایک حج کے مسائل سیکھ کر جائیے اس کے لئے رفیق الحرمین کتاب مہربانی کریں لے لیں پڑھ لیں سیکھ لیں اور سمجھ لیں اسی کے ساتھ جو تربیتی اجتماعات ہوتے ہیں جو ماشاءاللہ وہ آپ دوبارہ اس کی ویڈیوز موجود ہوں گی امیل سنت کے ویڈیوز بیان موجود ہے وہ پھر اپنا سفر کسی عاشق رسول اللہ تعالیٰ نصیب کرے تو سب پر تحت عاشق رسول علم دین اور تجر بیکار جنہوں نے حج کیے ہوں ان کے ساتھ سفر کرے یہ کہا آپ بطلب کے کئی ٹینشن فری ہو جاتے ہیں اور کئی چیزیں بطلب کے یوں اپنے وقت پر چل پڑتی ہیں حتیب آپ کو میں بتاؤ کہ ہم یہ عرفات ہوا نا اب انشاءاللہ میں عرفات کہے کے بارش عرفات اور دعا عرفات جو وہاں خیموں میں تھے اور عرفات یہ ہوا تھا تو اب کیا ہوتا ہے کہ جیسے کہ مینہ میں تو اب ایک اچھا سا میرے لے سنت ہیں کئی اور اسلام آئی بھی ہوتے ہیں جو ماشاءاللہ کافی تجربہ ان کو ایکسپیئنس ہوتا ہے تو اب ٹینشن نہیں ہے چلیں آپ پہ چلیں وہ کہیں گے رک جائیں جائیے اندر آ جائیں اندر آ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں حضورت سب جا رہے ہیں اپنے وقت پہ جائیں گے ایک تجربہ کار اگر کوئی عاشق رسول ساتھ ہونا تو پھر تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے اتنا یقین مانے بعض اوقات جس کو اگر ایک سفر میں سفر تو آزمائش ہوتی ہے آراب کھانے پینے سونے جاگنے آزمائش تو پھر تو عرفہ اور حج کا سفر ہے مغفرت کی بشارت ہیں اور اس کسی کسی بشارت ہیں لیکن خوشخبری آئیں لیکن اب یہ کہ پھر بھی ایک پرسکون ہوتا انسان مطلب میرا کوئی بھی رکون یا میرا کوئی بھی ایسا جو حج کے لئے ضروری ہے وہ چیزی میری رکنی جائے گی میں مس نہیں کر جاؤں گا انشاءاللہ ہر چیز وقت پر ہوگی اور اچھے انداز سے ہوگی اس کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے اگر آپ حج پر چلے گئے ہیں اور وہی ہیں تو بھی ایسا کوئی انتظام کر لیں اللہ کرے کہ کوئی نصیب ہو جائے یا اگر نہیں گئے تو یہی سے کوئی انتظام کر لیں اللہ کرے نصیب ہو جائے اور یقین مانے بہت بڑی نعمت ہے یہ میں کوئی بتا رہا ہوں بہت بڑی نعمت ہے یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ میں کوئی بیان نہیں کر سکتا یعنی میں خود پرسنلی طور پر بھی اس کا پریکٹیکل کیا ہوا ہے جب میں دعوت اسلامی میں آیا تھا نائنٹی ون میں میں نے دعوت اسلامی جوائن کی اور نائنٹی ٹو میں مجھے حج کی سعادت ملی تھی لیکن میں اس وقت امیر سنت کے ساتھ چل مدینہ نہیں تھا ایک دن کا ایک دن کا فرق تھا ہاتھ پر تو بہت مارے لیکن وہاں کچھ نہیں چل مدینہ نہیں ہوا چل چلو تو خیر میں وہاں پہنچا تھا کہ کافلے کے ساتھ کچھ معاملات میں رہنے کا تو میں پریکٹیکل میں اس فرق کو دیکھا ہے کہ کم تجربہ زیادہ تھا میں جس کافلے میں تھا اس میں ناتجربے کار لوگ نہیں کہہ سکتا میں تھے تجربے کار اور ماشاءاللہ اچھے تجربے کار تھے لیکن فرق پھر بھی واضح ہوتا ہے سمجھ میں آ جاتا ہے تو یہ چیزیں تھی تو آپ کو میرے یہ درخواست کروں گا کہ اگر اس پہلو کو سامنے رکھیں تو کیا باتیں مدینے کی اب یہ جیسے کہ میں آپ کو بتایا عرفات تو یہ ساتھ ساتھ بس کے انتر پوری دعائیں عرفات کے تعلق سے بیان اب اترے مجھے دو ہزار دو ہزار اٹھارہ جب ہم عرفات کی طرف گئے تو اگر میں بھول نہیں کر رہا غلطی نہیں کر رہا تو بارہ بچ کر تو پہر کو بارہ بچ کر ڈبل بارہ بچ کر پچیس منٹ کی آس پاس سیکنڈز کا فرق ہوگا وقوف عرفات کا وقت شروع ہو رہا تھا ہم بس سے اترے اور بس نے سرک پر اتارا اور ہم اپنی خیموں کی طرح ابھی ہم عرفات میں داخل ہو چکے تھے عرفات کے میدان میں داخل ہو چکے تھے لیکن اب وقوف کا وقت شروع نہیں ہوا تھا جو ایک عرفات کا جو ایک وقوف کا جو ایک وقت ہے وہ شروع نہیں ہوا تھا اور وہ یہ وقت تھا میں کئی دفعہ میں گھڑی دیکھتا تھا اور میلے سنت کے ساتھ ساتھ ہم چل رہے تھے اور بس یہ اس وقت کی تمانہ ہوتی تھے یا اللہ بس میں مر نہ جاؤں دعا مر نہ جاؤں وقوف مجھے مل جائے ایسا جیسے آج ہی ماہ کے پیٹ سے پیدا ہو جیسے عرفات وقوف نصیب ہو جائے نا احرام کی حالت میں حج کی نیت کے ساتھ جو نوزی لے جاکو عرفات کا میدان ہا 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 اللہ نصیب کرے دعا کر دعا میرے لئے دعا کرو میں آپ کے لئے دعا کرتا ہوں اللہ نصیب کر دے پھر مویہ سکھ 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 موچی کا آشہ سکھو میں عرفات پھر مویہ سکھ سکھ موچی کا آشہ سکھو میں عرفات چلوہ میں موسید لیوار مینہ دیکھوں چلوہ میں موسید لیوار مینہ دیکھوں پھر اس میں ایک بڑی پیاری یاد ہے ماضی کی کہ ہم خیموں میں تھے عرفات کے اور وہاں بارش ہوئی ہے ایک تو غروب آپ طرف سے پہلے دعا ہوتی ہے لیکن عرفات کا میدان وقوف احرام حج کی نیت اور بارش برستی بارش دو قبول ہوتی ہے وہ تو پھر حجوں کی تو مجھے لگ گئی نا خوشی کے مارے ان معنیوں کر کے اللہ پاک نے کتی رحمت فرمائی کتی رحمت فرمائی یہ سخت دھوپی ہوتی ہے لگے کتنی رحمتی ہے آئیے وہ ایک خوبصورت ماضی کی یاد ہے آئیے دیکھتے ہیں لابش ہماری ساری قدائے لابش ہماری ساری قدائے کول ہم پر اپنی قدائے پرسا دیرہ حمد کی پرخا آیا اللہ میری چولی مر جلل نظر میں آگا کا بڑوں سی بن جائے دیکھیں کتنا پیارا یہ منظر تھا بارش ایسی بارش ایسی بارش ایسی بارش خیموں میں پانی آگیا تھا پانی آگیا تھا اور وہاں سے بنا یادگار کی بھی کیا یادگار تھی جو وہ منظر تھا الحمدللہ پھر یہ دعائی ہوئی پھر خیموں سے باہر نکل کے بھی دعائی ہوئی اور میں دیکھا خیموں سے باہر نکل کر اتنے خوش نصیب آجی دعاؤں میں مصروف تھے اتنے خوش نصیب آجی دعاؤں میں مصروف تھے آہا کیا وقت تھا تو یہ کچھ پیاری پیاری یادیں ہیں ماضی کی یادوں کے تعلق سے اور ایک بہتی پیارا منظر یہ بھی تھا میں ویڈیو دیکھی تھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جیسے عمرہ ہو گیا تو عمرے کے بعد حج سے پہلے مزید عائشہ میں ہماری حاضری ہوئی تھی اور مزید عائشہ میں حاضری ہوئی تھی وہاں ہمیں امیرے سنت رہے سور ملک کی تلاوت امیرے سنت سے ہم نے سننی تھی اور پھر وہاں دعائیں ہوئی تھی یہ وہ ایک ماضی کی وہ خوبصورت و پیاری خوش گوار فرحت دینے والے یاد آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں والصلاة والصلاة والسلام علیہ السلام یا رب المصطفیٰ تیرے کا روحہ کرو احسان کے میں مکہ مکرمہ کی جارت سے مشرف کیا اور ہم مزید عائشہ میں تیرے کرم کے حضیح میں مزید عائشہ کی فضائے مبارک برکت بات اے روحہم اگرچہ گناہ بات اپنے کرم سے مزید عائشہ کے صدقے میں ہی بھی عائشہ کے صدقے ہیں حضرت عبد الرحمن میں نبی بکر ان کے لئے بھائی تھے یا لائے تھے ہی کے صدقے ہیں پھر انہیں حکم دینے والے ہمارے مقی مدین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں بھی عصاب مغفرت سے مشرف کر دیں ہماری بھی عصاب مغفرت کر دیں اے اللہ ہماری بھی عصاب مغفرت کر دیں ان صدقے صدقے ہمیں بھی حج مبرور کی سعادت عطا کر دیں مدین منورہ کی بعد مقبول حاضری نصیب کر دیں یا اللہ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے معفی سے نباز دیں ہم سے غازی ہو جائے اللہمہ دخل لیل جنہ اللہمہ دخل لیل جنہ اللہمہ دخل لیل جنہ اللہمہ جرمی من اللہ اللہمہ جرمی من اللہ اللہمہ جرمی من اللہ یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دینک یا مقلب القدود سبت قلبي علا دینی رب جعلنی مقیمت صلادی ومن ذریتی ربنا متقبل دعا ربنا غفر لي ولبالدی وللمؤمنین یوم یقوم العصاد مدینہ بھی دکھانا یا رسول اللہ پورام کا وقت بھی ختم ہونے جا رہا ہے اور ایک اور بھی خوشگوار یاد ہے بڑی خوشگوار یاد ہے جب ہم مینہ کی طرف جا رہے تھے آئے آئے ہمارے شہزادہ حضور بھی تھے شہزادے کا شہزادہ بھی ذات تھا اور وہ بھی بڑی بندہ خوشگوار اور وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ مینہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور پھر مینہ میں آپ کو رکنا ہے یعنی یوں سمجھئے کہ یہ شٹارٹ ہے آغاز ہے کہ آپ نے مینہ میں زہر پڑھنی ہے آٹھ زلجہ کی اور زہر سے لے کر پھر آپ نے نو کی فجر تک مینہ میں وقت گزارنا ہے پھر نو کے بعد آپ نے عرفات کی طرف جانا ہے پھر عرفات میں آپ نے غروب آفت آپ کے بعد دسویں شروع ہو جائے گی تو پھر آپ نے مزدلیفہ کا سفر اختیار کرنا ہے مزدلیفہ میں آپ نے فجر بھی عدا کرنی ہے وہاں سے پھر آپ نے مینہ کی طرف جانا ہے تو یوں ایک والا سفر ہے بیچ میں اس کے پورے حقام ہے کہ کونسا وقت کہاں کتنا گزارنا ہے کیونکہ یہ میں نے حج کا بیان تھا نہیں لیکن یادیں ہیں حج کی یادیں ہیں مدینہ کی تو وہ جو مینہ کی طرف جا رہے تھے آئیے وہ خوشگوار ماضی کی یاد آپ سے شیئر کرتا ہوں اللہ کوئی حج کا سبب اب تو بنا دے اللہ کوئی حج کا سبب اب تو بنا دے چلوا مجے پھر گمبد خزرا کا دکھا دے یہاں میں خوبصورت رہنمائی بتاؤں میرے سنتیں بڑی پیاری رہنمائی کی شاہد آپ نے ڈوٹیس کیا ہو جیسے یہ ویڈیو چل رہی ہے ابھی آپ دیکھیں یہ گاڑیاں آ رہی تھی نا اب یہ دیکھیں یہ دوسری طرف یہ ابھی ویڈیو میں شہدادہ حضور جو ہے یہ اس سید کی گاڑی اس طرف ہے انہوں نے اشارہ کیا کہ یہ گاڑی آپ یہاں نہیں لو کیونکہ پیچھے سے کوئی گاڑی آئی گی تو آپ کو نقصان ہو جا سکتی ہے یہ رہنمائی کا بڑا پیارہ تھا سفر میں اس طرح کی رہنمائیاں کرتے رہنا چاہئے یہ ہم سمجھیں کہ ہم اس وقت مینہ کی طرف جا رہے تھے الحمدللہ رب العالمین اللہ پھر سے یہ مبارک سفر عطا کرے پھر ایک گھری وہ بھی آئی مدینہ سے پھر ہم جب گھر پہنچے تو میرے سنت کا ایک گھر پہنچنے کا جو انداز تھا وہ بھی میرے لئے بڑی سکھنے کا بھی تھا اور ایک یادگار بھی تھی کہ یہ واشی کے مدینہ مدینے سے رخصت ہوتے ہیں اچھا مدینے سے رخصت ہوئے مدینے سے رخصت ہونے کے بعد تقریباً یہ سمجھے کہ ہم ایک اور ملک کا سفر کرتے ہوئے ایک یا دو دن کے بعد شاید ہم دوبارہ آئیں کراچی یعنی مدینے شریف سے رخصت ہوئے تقریباً دو دن گزر چکے ہوں گے یا دو یا تین دن گزر چکے ہوں گے پھر ہم یہ کراچی اپنے گھر پہنچے تھے تو میرے سنت اپنے گھر میں جب گئے اس وقت بھی جو ایک یاد مدینہ اور رخصت جو طیبہ ہوئی عشق رسول غم مصطفیٰ کی جو کیفیت تھی اس کی جھلک آئی ہے آپ کو میں آخر میں دکھاتا ہوں میں مدینہ چھوڑا کلب پارا رہا ہے ہی چھوڑے شہاں نے پارا رہا ہے کلب پارا رہا ہے ہی چھوڑے شہاں نے پارا رہا ہے اہا میرے شاران میں مدینہ چھوڑایا رخصت قابلہ قشو غش سے ہمیں اٹھائے کیوں رخصت قابلہ قشو غش سے ہمیں اٹھائے کیوں سوٹے ہیں ان کی سائے میں سوٹے ہیں ان کی سائے میں کوئی ہمیں جگہ آئے کیوں دل کو جوہ جوہ دے خدا تیری حلی سے جائے کیوں کیوں اللہ پاک آپ کے لئے میرے لئے ہم سب کے لئے حج کے اسباب کر دے ہم بھی مکہ جائیں مدینہ جائیں عرفات جائیں مینہ جائیں مصلفہ جائیں اور ہم بھی احرام کی چادرے پہنے نیت کریں لبے کی صدائے ہوں اور وہ بھی ایک منظر ہے شبیہ یہ ہے ہر سال یہ تازہی تازہ ہے سال تازہ تازہ ہے بس بار بار جائیں 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 سفر گارے بار بار عمروں کرنے بار بار حج کرتے رہے حالان ὑاحکہ یہ سفر ہے واقعی سفن ہے چار دین جو غزرتے چلیقا ہیں اس کی کشش ایسی ہے تُو نین ایکیان اتنی نیکیان نین ایکیان تواف کرنے میں عمرے کرنے میں ایرام باتنے میں حلق کروانے میں زمزم شریف پینے میں قابع شریف کو دیکھنے میں حجر اصفت کے استلام میں تو مستجاب کے سامنے سے گزرنے میں نیکیاں دعائیں دعائیں اچھا پھر وہاں ایک کہ ہم کو بتا ہوں آپ کو بس وہاں جو بہت بڑا حصہ ہے ہم جو وہاں جاتے ہیں دعا ہر کوئی دعا دعا جو جا رہا اس کو بولا دعا جو نہیں جا رہا وہ اس کو بولا دعا وہاں جاتے ہوئے دعا دعا اتنی دعائیں ہوتی ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں اتنی دعا اور ایسے ایسے منذر ہوتے دعائیں کرنے والوں کے بعض بھوڑے دیکھے جاتے ہیں چہروں پر جھوڑیاں پریوی ہوتی ہیں شاید آنسو بھی نہیں نکل خوش کھو چکے ہوتے ہیں شاید ان کی عمر کی ویہاں سے آنسو اور جب وہ رو رہے ہوتے ہیں اپنے رب کی حضور وہ قابع کو دیکھتے ہیں وہ جو رو رہے ہوتے ہیں ایسا مطلب کے ہوتا ہے کہ یا اللہ اس کے چہرے کا واسطہ مجھ پر رحم کر دے اس کی ان سسکیوں کا واسطہ مجھ پر رحم کر دے وہ ایسے رو رہے ہوتے ہیں بدن کمزور ہوتا ہے اور جیسے ملکل ایسے دیکھیں میں نے حاجی سر پر بار منڈے وار سر ایرام کی دو چادنے کئیوں کی کمریں جھکی بھی ہوتی ہیں اور بس بس روے بندہ نا رونے والی آنکھیں مانگو رونا سب کا کام نہیں ہے ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں ہے اللہ تڑپ دیت سچی تڑپ ہو سچی ہو اچھی ہو تڑپ ہو اللہ پاک ہمیں حاضری کی سعادت عطا فرمائے اللہ پاک ہمارا ایمان سلامت رکھے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد مازی کی آدھے مازی کی آدھے یادے یادے مازی کی آدھے